سلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کو میز بن جابیر وقاس اور پاکستان نے نہ صرف پہلا میچ جیت لیا ہے بلکہ پاکستانیوں کو ایک برپور خوشی بھی دی ہے اچھے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے یہ میچ جیتا ہے نیدر لینڈ کے خلاف اور وہاں پر آپ کو یہ بھی نظر آ گیا کہ کنگن کھراریوں نے اس میں مسائل کریئٹ کریا بہرحال اس پر بات کریں گے لیکن آگے چلتے ہیں اس پر کہ پاکستان کب سری لنکا سے میچ آنے والا ہے اور پاکستان کا سری لنکا سے جو میچ ہے اس سے پہلے اب سری لنکا کا جو میچ تھا جو بھی فریقہ کا گزشتہ روز وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چار سو پلس سکور جو ہے وہ اس کو مارا گیا جنہوں بھی فریقہ کی طرف سے چار سو پلس سکور جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹوٹل ہوتا ہے سائیکولوجیکل اس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے لیکن یہ پریشر اتنا زیادہ سری لنکا نے نہیں لیا شاید میڈر آرڈر اور لار آرڈر جو تھے ان کے انہوں نے لیا اور اسی وجہ سے شاید یہ ہوا کہ بہت اچھی ایوریج کے باوجود وہ بکٹین جلدی کو ہاں بیٹھے حالانکہ 43-44 آور میں وہ اپنے جو ہے وہ قریب قریب پہنچ چکے تھے اور اگر وہ پورے پچاس آور کھیلنے کی گیم کرتے تو شاید یہ میچ جو ہے وہ سری لنکا جیت پی جاتا بہرحال بڑی اچھی جو ہے وہ میچ میں ٹسل دیکھنے میں آئی لیکن ایک بڑا جو بھی فریقہ اور سری لنکا کے درمیان جو میچ تھا اس میں ایک بڑا ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا سری لنکا جو ہے وہ اس کے تین بیٹسمن تھے جنوں کی جانب سے فیفٹیز کی گئی ہیں جو کہ سیونٹی سیونٹی فور اور ایٹی راؤنڈ باؤٹ رہے ہیں لیکن کوئی بھی بیٹسمن سنچری نہیں کر سکا سنچری جب اتنا بڑا ٹوٹل ہو تو سنچری جو مسٹ ہو جاتی ہے کسی ایک یا دو پلیر کی جانب سے آپ اگر سکور بورٹ دیکھیں جو بھی فریقہ کا تین لوگوں نے سنچری کی ہے اور اچھی ایوریج کے ساتھ یہ سنچریز کی ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ وہ چار سو پلس جو ہے وہ ٹارگر دے سکے اصل میں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ پاکستان کو سب سے پہلا جو چیلنگ دربیش ہے وہ ہے سری لنکا کے ساتھ میچ کا جو خامیہ تھی وہ ہم بھی بات کر رہے تھے فخر زمان کی میں نے بات کی میں نے پہلے بھی اپنے ویلوگ میں یہ کہا کہ فخر زمان کے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں کہ بھائی جانب دو منٹ باہر بیٹھ جائیں دو میچ بیٹھ جائیں سلمان آگا اور فخر صاحب ان دونوں کو ہی تحال بینچوں پر بٹھایا جائے ابھی جن کو ضرورت ہے لے کے آنے کی وہ ہے کہ تھوڑا سا امام الحق کو اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کے عبداللہ شفیق کو ان کو کنٹینیو کروایا جائے تاکہ انڈیا سٹیلیا کے جو میچز ہیں تب تک جو ہے وہ پاکستان کے یہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ریدم میں آ جائے اگر ایک دو میچز میں جیسے سری لنکا کے ساتھ میچ ہے تو اس سے اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ میچ آ رہا ہے اس کے فوری بات لیکن سری لنکا کے ساتھ میچ میں اب برائے مہربانی فخر کو باہر بٹھا لیا جائے اور فخر کی جگہ عبداللہ شفیق کو شامل کر لیا جائے فخر صاحب آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ پنجابی ایسی نیشی پاک جاندے ہیں جناب بیالا کہ پھر اس سے بعد وکٹوں کی بہار آ جاتی ہے وکٹیں گرنا چلو جاتی ہیں ادھر سے وہ گئے ہیں پھر اس کے بعد جناب کپتان صاحب بھی چلے گئے کپتان کے بعد جناب جو ہمارے ساتھ آئے تھے معمول حق وہ بھی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تین وکٹیں جو ہے وہ آپ کی تھرٹی فورٹی کے بیچ میں گر گئی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیپنڈ کر گئے کہ اس کے اوپر ریزوان کے اوپر لیکن آپ یہ ریکھیں کہ ساؤچکیل نے کیسا اپنی جگہ بنائی اپنی پرفارمنس کے ساتھ ثابت کیا اور خاص طور پر اس کی ٹکنیک اس کے اوپر دیکھیں کتنا بہترین کھیل رہا ہے اور سب سے بڑی بات اصل میں یہ ہے کہ ساؤچکیل سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں اور قائدہ زم پروفی میں وہ سندھ کا کپتان بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ساؤچکیل وہ وہاں کی پچھز سے کھیلتے ہوئے اصل میں آ رہے ہیں سندھ کی جو پچھز ہیں وہ سلو ہیں وہاں پہ سپینرز کامیاب ہوتے ہیں سپینرز جو ہے وہ ان کو کنٹینیو پروائے جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹکنیک ہے وہ بہرحال بہت زیادہ بہتر ہے ساؤچکیل کی سپینرز کو ٹیکل کرنے کے اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا اور سب سے بڑی بات یہ کہ رزوان بھی جب ان کی بات کر رہے تھے آفٹر میٹھ سے جو ویڈیو جاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے ساتھ ساؤچکیل کو بٹھایا ہویا اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی آویرنس جو میٹھ کے والے سے اور پھر یہ دیکھنا کہ کتنے فیلڈرز جو ہیں وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے گنا کہ چونکہ پاور پلی ہے پانچ کھلاڑی باہر ہو سکتے ہیں پانچ اندر ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں ان کے کھلاڑی جو کام ہے انہوں نے پہ ہٹ کے بعد جو ہے وہ اس نے چھکا لگایا اور میچ کے اوپر جو ہے وہ ایک دب دبا قائم کیا جس سے نیدر لینڈ جیسے ٹیم جو پریشر میں آئی تھے آپ یہ دیکھیں ساؤچکیل ساتھ دے رہے تھے اور رزوان جو کہ بڑی محنت کر کے بڑا اچھا سکور کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آؤٹ ہو گئے تو اس تمام تر صورتحال میں کرنے کی ضرورت یہی ہے کہ ایک بانڈنگ قائم کی جائے ایک بانڈنگ قائم کرنے کے بعد جو ہے وہ جب بیٹسمن آپ پس میں مرج ہو جاتے ہیں تو وہ اچھا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے بہرحال پاکستان کے ذہن میں میں شاید یہی تھا کہ کیاوریج بہتر رکھی جائے بہتر رکھی جائے اور شاید کوشش کر کے یہی وجہ تھی کہ بانڈریز لگ رہی تھی چھوٹی بانڈریز ظاہر تیز آؤٹ فیلڈ ہے اور بانڈریز لگ بھی رہی تھی کرتے کراتے ہیں چونکہ پاکستان نے ایک اچھا ٹارگٹ دے بھی دیا جس کی وجہ سے فائٹ بیک کرنا آس کل ہو جائے گا لیکن پاکستان کی جو بولنگ ہے اس نے ایک ریدم پکڑا بعد میں داس آورز کے بعد اور پھر اس کے بعد کرتے 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 یہاں تک پہنچے لیکن اگر ہم سپینرز کی بات کریں تو پاکستانی سپینرز ابھی بھی وہ ایمپیکٹ چھوڑنا میں کامیاب نہیں رہے ہیں جتنا ایمپیکٹ یہ کوئی اور سپینرز وہ کامیاب رہے ہیں ابھی تک انڈین بیچز کے اوپر لیکن یہاں کی جو اب سٹیشن ہے اس کے ساتھ ہمانگ ہو جانا چاہیے دو وام اپ میچ ہوگے ایک ت لنکا ہے سیڈ لنکا جو ہے وہ خود بھی سپینرز کو اچھا کھیلتے ہیں ان کے پاس سپینرز ہیں بھی اچھے تو اس لیے شاید ان کو آپ اپنی پیس بیٹری کے ساتھ ہی جو ہے وہ تباہ برباد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے پھر بھی کہ لائن لینٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے نیدر لینٹ کے خلاف جو ہے وہ حارس روف ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بولنگ کی وکر ٹو وکر بولنگ کی لینٹس کے ساتھ بولنگ کی انہوں نے چ اچھے گیند کے اوپر جو ہے وہ افتقار صاحب سے کیچ بھی چھوٹا سلیپ ہے یہ کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے تھا سلیپ ہے شخص کو کھڑے رہنے والے شخص کو جو ہے وہ الیٹ رہنا چاہیے لیکن وہ الیٹ نہیں تھے بارال یہ وہ تمام طرح چیزیں ہیں جو سامنے آئیں لیکن ساؤڈ شکیل ایک ایسے بیٹس مین ہے جن کے اوپر آپ پاکستان رلائے کرنا شروع ہے اور اچھی بات ہے کہ بابر اور ریزوان کے بعد آپ کو ایسا بیٹس مین ہے جس کے اوپر آپ رلائے میں ہم بات کریں تو وہ افتقار صاحب کی ہے جو کہ وہ نیزرلینڈ میں نہیں چل سکے نیزرلینڈ کے میٹ پر لیٹ گٹ کھلنے کوشش کی لیکن وہ کیچ ہو گئے لیکن ان کی موجودگی جس طرح انہوں نے سلطل سے پرفارم کی ہے وہ بڑی اچھی پاکستان کے لیے نشانی ہے دعا یہی ہے کہ پاکستان کم از کم سری لنکا کے جو ان کے سپنرز ہیں ان کو اچھا کھیل لے اور ان کو اچھا کھیلنے کی بنیاد پر ہی پاکستان جو ہے وہ اچھا ٹارگٹ دے سکے گا یا ا اوپر توجہ رکھنی بڑھے گی پاکستان کو حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کپتان صاحب خوز بھی سپینرز کی گینز پر آؤٹ ہوئے ساؤسکیل بھی سپینرز کی گینز پر آؤٹ ہوئے تو یہ آپ کے مین بیٹسمنٹ جب اس طرح سپینرز کی گینز پر آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ جیسے اگلی ٹیم جس کی سپینرز واقعی بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کے قلبہ پاس سکتی ہے بارال یہ اب تک کے لیے تھا انشاءاللہ میچ کے روز جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوب بارہ جو سکورڈ ہے وہ ڈسکس کریں گے اسلام علیکم